بسم اللہ الرحمن الرحیم ان لیکچر سے مستفید ہو سکیں تو فرنگ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں ہم لوگ سیکھیں گے کہ ایک کلک سے ہم لوگ انٹرسیکشن پوائنٹ اور اپنے پوائنٹ کیسے کرتے ہیں یعنی ایسے لائنز جو ایک جوسے کو انٹرسیکٹ کر رہی ہو اگر ہمیں ان جگہوں پر کوئی پوائنٹ درکار ہو ہمیں کسی چیز کیلئے کسی مقصد کیلئے ہمیں پوائنٹ درکار ہو تو ایک کلک سے ہم لوگ وہ کیسے کرتے ہیں آرٹو لسٹ کمانڈ کو یوز کر کے ہم لوگ انٹرسیکشن پوائنٹ کیسے کرتے ہیں فرن ہمیں مختلف جگہوں پر مختلف مقصد مختلف مقاصد کیلئے جو ہے پوائنٹ کی ضرورت ہوتی ہے بعض جگہوں پر ہمیں لیول درکار ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنے لیے ایک پوائنٹ کر لیتے ہیں اُس جگہ پر اور آرٹو کیر کی مدد سے یا سوال تریڈی کی مدد سے اُس جگہ کے جو لیول ہے وہ اپنے ساتھ نوٹ کر لیتے ہیں یا بعض جگہ پر ہمیں اُس پوائنٹ کی لوکیشن چاہیے ہوتی ہے ہمیں ایسٹن نارٹن یا ایکس وائی کی ویلیو درکار ہوتی ہے تو پوائنٹ کی مدد سے ہم لوگ وہ ویلیو آخذ کر سکتے ہیں وہ ویلیو ہم لوگ لے سکتے ہیں اب اگر ہمارے پاس بہت زیادہ انٹرسیکشن پوائنٹ سو بہت زیادہ لینز ایک دوسرے کو انٹرسیکشن کر رہی ہو اور ہم کوئی پوائنٹ درکار ہوتے ہیں ان تمام انٹرسیکشن پر تو اگر ہم لوگ ایک ایک پوائنٹ لگائیں گے تو پھر کافی سارا ٹائم لگے گا اور ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ دوڑا سا آگے پیچھے بھی کلک کریں جس سے ہمارا جو ڈیڈا ہے وہ ہنڈرڈ پرسن ایکورٹ نہیں آئے گا تو اس لسٹ کمانڈ کو یوز کر کے ہم لوگ ایک کلک سے ہمارے پاس جتنے بھی انٹرسیکشن پوائنٹس ہو وہ آپ پہ پوائنٹس لگا سکتے ہیں اور بلکل ایکورٹ کریں ایسی ہنڈرڈ پرسن وہ ہمیں ریزل دے گا تو چلتے پھر دیکھتے ہیں کہ سارا پروسس ہم لوگ کیسے کریں گے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کے پاس جو بھی آرٹوکیرڈ ہو آپ نے اپنے آرٹوکیرڈ سافٹوئر میں آرٹوکیرڈ کمانڈ کو لوڈ کرنا ہے کمانڈ کو لوڈ کرنے کے لئے آپ نے کمانڈ لائن میں اے پی ٹائپ کرنا ہے اور انٹر کرنا ہے انٹر کرنے کے بعد جس لوکیشن پر آپ کی فائل پڑی ہو آپ کی لسٹ کمانڈ آپ کی لسٹ فائل پڑی ہو آپ نے وہیار سرچ کرنی ہے تو میرے پاس دسٹاپ پہ پڑی ہے تو دسٹاپ پہ میں آکے اسے اس کو سیڈٹ کر لیتا ہوں دیکھ اس فائل کا نام ہے انٹ لائنز ڈارٹ ال ایس پی انٹ لائنز فائل کا نام ہے اور ال ایس پی اس کی ایکسٹینشن ہے جو کہ آرٹوکیرڈی لیے یوز ہوتی ہے اس فائل کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے آپ لوگ اس پر کلک کر کے فری میں اس کو ڈاللوڈ کر سکتے ہیں تو دیکھیں میں نے اس کو سیڈٹ کر دیا سیڈٹ کرنے کے بعد جاتے میں اس کو لوڈ کر لیتا ہوں لوڈ کرنے کے بعد دیکھیں یہاں پہ ہمیں میسج آیا ہے انٹ لائنز ڈارٹ ال ایس پی سکسیس فولی لوڈڈ اور اس کے بعد جہاں سے آپ نے اس کو کلوز کرنا ہے کلوز کرنے کے بعد ہمارا جو لیت کمانڈے وہ ہمارے آٹوکیرڈ ساوٹوئیر میں لوڈ ہو چکا ہے ابھی آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے آپ نے ٹائپ کرنا ہے انٹ لائنز سپیلنگ آپ نے لکھنا ہے آئی این ٹی ل آئی این ای ایس انٹ لائنز آپ نے ٹائپ کرنا ہے اور اپنی کی بوڈ سے انٹر کرنا ہے انٹر کرنے گابا جی دیکھ رہے گے سالیکٹ اپجیکس تو آپ ایک ایک بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں یعنی ایک ایک اپجیک بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں اور آپ نے تمام ڈیٹا کو بھی سلیٹ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں کیا کرنے ہوں جب آپ نے تمام ڈیٹا ہے اس کو اس طرح سلیٹ کر لیتا ہوں یاد رہی آپ کا جتنا بھی ڈیٹا ہے وہ آپ کی سیلیکشن میں complete آنا چاہیے selection سے باہر میں ہی ہونا چاہیے تو میں نے اس کو پورا complete select کر دیا select کرنے کے بعد میں نے دوبارہ enter کر دیا تو دیکھیں ہمارے جتنے بھی intersection points ہیں وہاں پہ ہمارے points لگ چکے ہیں میں تو اس کا size صحیح کر لیتا ہوں point style میں آکے اس کا size میں کر لیتا ہوں تو دیکھیں ہمارے points یہاں پہ لگ چکے ہیں اب اگر آپ کو اس کے data چاہیے تو آپ کو select کر کے control 1 سے اس کی property چیک کر سکتے گی اس کا ہمارے پاس x value بھی آئی ہے اور y value بھی آئی ہے اور اگر ہمارے پاس اس کی elevation جانا پہ ہو تو اس کی elevation جانا پہ آئی گی چونکہ یہ 2D data ہے تو اس لیے جانا پہ یہ z شو نہیں کر رہا اس طرح اگر آپ کسی اور point کی چاہیے تو اس کو آپ select کریں اور control 1 سے آپ property میں آکے اس کی location دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمارے پہ کچھ مزید line لگاتے ہیں آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے اس کو line لگا دی میں نے ایک یہ میں ایک star type کا کوئی line لگا لیتا ہوں اب دیکھیں یہ مختلف جگہ پہ اگر سے کوئی تیکش کر رہی ہے تو ہمیں دوبارہ کے انٹ لائنس کرتا ہوں انٹ لائنس انٹر اور اپنے جو تمام لائنس کو select کر انٹر کر لیتا ہوں دیکھیں اس نے ہر جگہ پہ مجھے points لے کے دی اب اگر اس کے آپ کوارڈنیٹ چھائیے تو اس کو select کریں control 1 اس کے کوارڈنیٹ آپ دو کہ یہ آپ نے دیکھ سکتے ہیں اس طرح میں یہاں سے مزید line لگا لیتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے دیکھیں میں نے کچھ اس طرح کی تیڑی پیڑی line لگا دی ہے اور میں کر لیتا ہوں انٹ لائنس انٹ لائنس اور انٹر اور اس کو میں نے یہاں سے select کیا تو دیکھیں جہاں جہاں بھی ایک دوسرے کو ٹیک کر رہی ہے انٹر سیٹ کر رہی ہے وہ مجھے یہاں پہ لیبل دے رہا ہے یہاں پہ دیکھتا ہوں میں یہاں کونسی چیزی اس کو دیکھتا ہوں انٹ لائنس یہ میں نے اپنے لیے گرین بنائی یہ چیک نہیں کیا ابھی چیک کر لیتا ہوں اس کو انٹر کو دیکھیں جس جگہ پر یہ ٹچ ہو رہی ہے جس جگہ پر ہمارے ہیش کی لائنس آئی اس جگہ پہ بھی اس تحامے یہ پوائنس لگا کے دیا ہے تو فینڈ بلوک مفید کمانڈ ہے بلوک سے مقاصد کے لیے ہم لوگ اس کمانڈ کو یوز کر سکتے ہیں اگر ہمیں کسی آفشٹ پر اپنے روڈ میں یا کسی بھی جگہ پر کسی پوائنس کے کوارڈینیس چاہیے ہو یا الیویشن چاہیے ہو تو اس کمانڈ کو یوز کر کے ہم لوگ اس پوائنس کے کوارڈینیٹ یا اس کا الیویشن اخص کر سکتے ہیں اور اپنے ضرورت کے مطابق اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو فینڈ یہاں ہمارا آج کی کلاس امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آیا گیا ہوئی اگر کلاس آپ کو پسند آئیے کمانڈ آپ کو پسند آیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں انشاءاللہ ملتے ہیں اس ویڈیو میں تینکس فار واشنگ اللہ حافظ